بھائیس آپ کچھ عدد چینیز بھی آپ کو مل جائیں گے اس جنگل میں کلو کے حساب سے اسلام علیکم خواتین اور حضرات اور ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل آج ہم لوگ آئے ہیں ٹریل فائف تو یہ موجود ہیں تلہ ہے اور وہ حسن ہے آگے جا رہے ہیں وہ ہم بھی آگے جا رہے ہیں آپ کو دکھاتے ہیں ٹریل فائف کے معملات ایک دفعہ میں پہلے بھی آج چکا ہوں ٹریل فائف دو در اکیس میں آیا تھا ٹریل فائف زیارت کرنے زیارت کرنے تم ایسی آج بارش وغیرہ بھی تھی تو سوچا ہم آج ہم ٹریل فائف لیکن بارش کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوا ابس ابس اتنی زیادہ ہے اور تھوڑی دیر بعد پسینہ آ رہا ہے بیوٹی کے پیسے ہیں بہت بیوٹی ہے یار یہ کہ لکھا ہے جلتے ہوئے تیلی اور سگریٹ نہ گی رہے ہیں ہنجی آگ شاگ لگ سکتی ہے ایسے یہاں پہ تین چار عورتوں کھڑا کر دیا جائے تو آگ ویسی لگ جائے گی سو بھائی صاحب گرمی اتنی ہے تو ابھی میں مود ہونے جا رہا ہوں یہ پیچھے میرے واشروم ہے اب یہ تو لیڈیز واشروم ہے اب یہ تو لیڈیز واشروم ہے تو پہلے گا کیا؟ ایدر تو واشروم کا بورٹ ہی نہیں لگایا یہ ہمارا واشروم ہے تو بھائی صاحب موشو دو کے باہر آ چکے ہیں اور اب آگے مزید ہم لوگ جا رہے ہیں ہم لوگ فوٹو شوٹنگ کے لیے کیمرہ بھی لائے میں پل فوٹو شوٹنگ چیل دیئے کیا خوبصورت نظارے ہیں یار ماشاءاللہ ماشاءاللہ راستہ صرف چیک کریں درمیان میں ایسے راستہ پاس پاس درخت ہی درخت واہ کیا بیوٹی اسلام آباد کی بھائی صاحب کچھ ادت چینیز بھی آپ کو مل جائیں گے اس جنگل میں یہ کیا ہے؟ یہ گرمی بہت ہو گیا تو میں نے سوچا یہ تھنڈی چھوس مار کے تھوڑی سی تھنڈ ہو جائے اسی لئے میں تھنڈی چھوسیں مار رہا ہوں موڈ ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ہوئے اب بس اتنی دوبارہ پسینہ آ رہا ہے سیو وائل لائف سیو نیچر بہت اچھی بات آپ سب عمل کریں اس پر سمجھ آئی؟ سیڈیوں ٹائپ راستے بنے میں پاڑی پر جانے کے لئے لیکن پتھر اتنے ہیں لیکن یہ ہے یہ ورزش ہو جاتی ہے ٹریل 3 پیچھے کی طرف ٹریل 5 سے تھوڑا سا پیچھے ہے وہاں پہاڑی سیدھی سیدھی پاڑی ہیں وہ سی مشکل ٹریل ہیں یہ آسان ہے اور ادھر بیوٹی بھی زیادہ ہیں یہ پہاڑ بیچ میں ایسا راستہ آااااااااااااااااہ بھائی صاحب یہاں اٹھ کر ہم نے تصویریں بنایا ہے اتنی کلاسی پکچر ہے بھائی صاحب اگر آپ ڈیلی عائیکنگ کرنے آتے ہیں تو اس کا ایک فائدہ یہ ہے کہ آپ کی ایڈیاں مضبوط رہتی ہیں اور آپ کا قدر بھی لمبا ہو سکتا ہے کیوں حسن بھائی صحیح کیا ہے؟ بھائی صحیح کیا ہے پرو ٹپ دے دی آپ کو پرو ٹپ تھوڑا سا آگے آئے ہیں تو اب موسم بھی تھوڑا صحیح ہو گئے کیونکہ چاروں طرف صرف درخت ہی درخت ہے نا اسی لئے کہتے ہیں بھائی صاحب درخت لگاؤ اور کھنے جنگل میں آگئے ہم لوگ کھنے جنگل میں یہاں پہ اللہ کا پیارا سنام بھی کیا سکون ہے یار یہاں پہ کیا سکون ہے بھائی صاحب مغرب کا ٹائم ہو رہا ہے تو شاید اب ہم لوگ واپسی کریں یا تھوڑا سا اور مزید آگے جائیں ایسے آگے ایک ابشار بھی ہے لیکن رات اور یہ مغرب کا ٹائم ہو رہا ہے دیکھیں اب کل ہوا نہیں چلوی بھائی صاحب دیکھیں پت بلکل رکے میں سکایت بس یہ تھا میرا آج کا بلاغ امید ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا اگر پسند آیا تو مس لائک سبسکرائب اور اسی کے ساتھ مجھے دیجئے جیدہ ٹھیک ہے بھائی اللہ فی اسلام لکل فی امان دے